جب پیسوں کی اشد ضرورت ہو تو یہ عمل کرنی زندگی کی تمام مشکلات کو ختم کرنے والا عمل ہے ایک شخص کا کہنا ہے کہ گیوی مدد سے سات لاکھ روپے ملے ہمارے والد ایک تاجر تھے دادا گاؤں میں رہتے تھے ہمارے والد نے شہر کر بغیر کسی سرمایے خالص اپنی محنت سے کاروبار جمایا ہم پنچ بہن بھائی اور می چوتھے نمبر پر ہوں ہم بھائیوں نے آٹھنی یا میٹر کاف تک تعلیم حاصل کی جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو والد صاحب ہمیں تجارتیں سکھا کر ہمیں اپنے ساتھ کام پر لگاتے رہے جس بھائی کی شادی ہوتی اس کیلئیر دکان میں ایک کرسی مخصوص کر دی جاتی اس طرح وہ والد کی دکان سے وابستہ بھی رہا اور اس کی الہدہ کمائی کا بندوبست بھی ہو گیا ہمارے والد صاحب گصے کے تیز تھے انہوں نے ہمیں ہنرد تو سکھایا ہمیں اپنے ساتھ کام پر بھی لگو آیا اور ساتھ میں یہ بھی جتاتے تھے کہ یہ سب میرا کاروبار جمعیا ہوا ہے میں جب بھی چاہوں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں والد کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دو بڑے بھائیوں نے خاموشی سے کام کرتے ہوئے اپنی علفہ الگ الگ دکان بھی کر لی اور وہاں پر کاریگر کو بھی کام لگوا دیا میری شادی کو بھی دو سال ہو گئے میرا بچہ چھے ماں کا ہے پچھلے ماں والد صاحب نے ناراض ہو کر اپنے کام سے الگ کر لیا وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی الگ رہائش کا بندو بسط کر لوگا میرا تو تصور بھی نہیں تھا کہ میرے والد میرے ساتھ ایسا کریں گے بیوی اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ بے رزگاری اور رہائش سے محروم کے صدمے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا اب سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں میرے میں خصوصیت یہ ہے کہ والد کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا میرے بھائی نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ اپنا الگ بندو بسط رکھ لو لیکن میں اس کی بات ہنس کر ٹال دیتا کیونکہ مجھے اللہ پاک آف نے اس عمل کی برکت سے الگ گھر بھی دے دیا اور میرے گھرے لو مسائل بھی حل فرما دیئے یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ صورت الانقبوتے کی آیت نمبر ساٹھ ہے بس یہ ایک آیت اور مختصر سا عمل ہے یہ آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درو پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے حالات کی بہتری کہلے اللہ پاک کے حضور دعا بھی کرنی ہے یہ عمل کم از کم چالیس روز تک جاری رکھی یقین رکھی کہ اللہ پاک آپ کو بے سہار علف نہیں رہنے دے گا آپ اس آیت کو زبانی یاد کرنی کیونکہ یہ ایک ایسے قرآنی آیت کا عمل ہے جس کو پڑھنے سے اللہ آپ کو بے سہارا نہیں رہنے دے گا یہ بہت ہی مجرب ترین عمل ہے جو شخص انتہائی مفلسی اور گریبی کی حالت میں ہو اور اس کے لئے دو وقت کی روٹی مشکل ہو اور اس بات کا خدشہ ہو کہ اس کی تنگ دستی اور رفلاس ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے ایسے میں یہ ایک آیت کا عمل اختیارے کریں انشاءاللہ اس ایک آیت عمل کی بدولت بہت جد فقر و فاقہ سے نجات حاصل کر کے آپ مال بدولت سے سرفراز ہو جائیں گے مال لس بیادی مال لس pierم